موسیقی سورت المتففیفین یہ مکی سورہ ہے اور اس میں یہ بنیادی طور پر ہجرت کے دوران اس کا نازل ہوئی ہے یعنی جب ہجرت ہو رہی تھی اس موقع پر یہ نازل ہوئی ہے اور اس میں ایک سو ایک رکو چھتیس آیات ایک سو انتھر کلمے اور سات سو تیس حروف ہیں اس کا ایک تو میں شان نزول آپ کو بتا دوں اس کے بعد پھر میں اس کی ترجمے کی طرفات بلکہ پہلے ترجمے کی طرفات شان نزول کی طرفات سے کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ماپ لیں پورا لیں ماپ کہتے ہیں ناپ جس کو ہم کہتے ہیں ناپ ایکچولی یہ لفظ ماپ ہے ماپنا جب آپ کوئی چیز یعنی جب آپ پرچون کی دکان پر یا اشیاء خردنوش کی دکان پر جاتے ہیں تو وہ ماپا جاتا ہے اور جب آپ اپنے کپڑے سلواتے ہیں تو وہ ناپا جاتا ہے تو اس میں ماپنے اور ناپنے میں فرق ہے تو اور جب انہیں ماپ تو کر دے کم کر دے کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے بے شک کافروں کی لکھت سب سے نیچ جگہ سجین میں ہے اور تو کیا جانے سجین کیسی ہے وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ ہے اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہ جھٹلائے گا مگر ہر سرکش جب اس پر ہماری آیتیں پڑی جائیں گی کہے گا اگلوں کی کہانی ہیں پہلے تو میں آپ کو اس کے شان نزول بتا دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دورِ اقدس میں جملہ کہتے ہوئے عجیب سا محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ دور بھی انہی کا دور ہے تو ان کے دورِ اقدس میں ایک شخص تھا ابو جوہینہ ابو جوہینہ نام کا جو آدمی تھا وہ ماپ طول میں کمی کرتا تھا اس نے دینے کا پیمانہ اور رکھا تھا لینے کا پیمانہ اور رکھا تھا پیمانہ سے مراہ سمجھتا ترازو ترازو جو اس کو بھی پیمانہ کہتے ہیں پیمانہ سبر لبریز ہوگی آنکہ یہاں جاتے ہیں پیمانہ ہو جانا وہاں نہ پا جاتے ہیں تو وہ دینے کا پیمانہ اور تھا لینے کا پیمانہ اور تھا مجھے سمجھنے کے عس�ہ خدارخ صاحب کا جس آدمی تھا وہ گئی مجھے آج کے دور میں دیکھا جائے جو مجھے دینے کا پیمانہ اور اور لینے کا پیمانہ اور تو اس کے حق میں یہ آیات ناظرین اور کارگیہ کی یہ جو دینے کا پیمانہ اور رکھتا ہے لینے کا پیمانہ اور رکھتا ہے اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی دوسروں سے ماپ لیتا ہے تو پورا لیتا ہے لیکن جب انہیں کچھ دیتا ہے تو تول کر کم دیتا ہے آج کل ترازوں میں وہ چمک لگا دی جاتا ہے میگنٹ تو اگر آپ یہ میں چھوٹے علاقوں کی بات کر رہا ہوں بڑوں میں تو اب تولنے کا وصلہ ہی نہیں ہے تو پیکٹ پر لکھا ہوتا ہے اتنا گا ہے آپ تو پوچھ ہی نہیں سکتے اپنے ساتھ لے کے جائے گا ترازوں ساتھ تو پتہ چلے گا کتنے گا ہے ایک کلو چینی کا پیکٹ ہوتا ہے وہ ایک کلو نہیں ہوتی چینی ایک کلو نہیں ہوتی وہ لیکن وہ آپ چونکہ اب اس کو کہتے ہیں دپارٹمنٹل سٹورز اس میں آپ جاتے ہیں وہاں خریدتے ہیں یہ ذکر ہو رہا ہے مابطل میں کمی کا تو یہ دپارٹمنٹل سٹورز کا بھی ذکر ہے وہ بھی ذرا خیال کریں کہ مابطل میں کمی کا کیا عالم ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں فرمایا بہت ہی واضح انداز میں فرمایا کہ ایک تو ان کو عدل کرنے کو کم دیا اور پھر فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے اٹھنا نہیں ہے یہ سمجھے بیٹھے کہ ان کو ایک دن نہیں جانا کیا دنیا سے کیا یہ روز قیامت کے بارے میں نہیں جانتے یہاں تو یہ حساب غلط کر رہے ہیں وہاں تو ان سے حساب لیا جائے یہاں تو ان کے حساب کتاب کے معاملات غلط ہیں آج بھی پوری دنیا میں رمضان اللہ مبارک میں پوری دنیا میں جو ان کے مخصوص تہرار ہوتے ہیں کرسمس ہے ایسٹر ہے مارے مسیح برادری کی آپ جائیں ماں پر سیل لگی ہوگی سیل کہ بھئی آپ مہنگے سے مہنگا برینڈ آپ سستے میں لے جائیں یہ ماشاءاللہ اجاز پاکستان کو حاصل ہے کہ ہاں رمضان کیا آتی ٹیمارٹر وہ آسمان پر چلائی ہے آلو آلو ایک ایسی سبزی ہے جو شکل اس کی دیکھیں تب بھی سستہ لگتا ہے لیکن رمضان المبارک میں آلو بھی کئی اور پہنچا ہوا ہوتا ہے ہری مرچے یعنی ہر وہ چیز اگر آپ صرف پکوڑے کھانا کم کر دیں تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں لیکن رمضان المبارک میں جو پکوڑوں کی اہمیت ہے وہ دنیا میں کہیں اہمیت نہیں کرسکی تو اس لیے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نابطول میں کمی کہاں کہاں ہوتی ہے کن کن چیزوں میں کی جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو معلوم نہیں ہے نہ یہ جانتے ہیں کہ رب العالمین کے حضور کھڑوں گے لیکن کافروں کی جو لکھت ہے کیونکہ ان سے حساب تو پورا پورا لیا جائے گا لیکن کافروں کی جو لکھت ہے سب سے نیچے جگہ سجین ہے سجین کہیں اچھا ہمارے ہیں اس کے بارے میں ایک بڑا غلط منفی تاثر پائے جاتا ہے الین اور سجین یہ دو مقامات ہیں الین میں جو ہے وہ پاک ارواح قیام کریں گے سجین میں بری ارواح کا قیام ہوگا اب سجین اوپر نہیں ہے سجین ساتوی زمین کے نیچے اسفل جو مقام ہے اس کے پاس ہے ساتوی زمین کے نیچے جو اسفل مقام ہے اسفل کہاں پر ہے اسفل کیا ہے نہیں نہیں سورج نہیں پوچھ رہا اسفل کیا ہے اسفل ہے ابلیس کے لشکر کا محل یہ ہے اسفل بھائی ابلیس کے لشکر کا محل یعنی انتہائی ہالو حیبت کا مقام ہے جہاں پر ایسے لوگوں کو رکھا جائے گا اب سوچ لیں نابطول میں کمی کرنے والے یا مابطول میں کمی کرنے والوں کا کیا مقام ہے یہ صرف اتنی خطرناک لوگ ہیں کہ ان کے لیے باقاعدہ ایک نبی مبوس کیے گئے تھے حضرت شعب علیہ السلام ان کی قوم مابطول میں کمی کرتی تھی لیکن چونکہ ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں تو تمام انبیاء کی قوموں کی بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں جس جس نبی کی قوم میں جو بیماری تھی وہ ہمارے اندر موجود ہیں مابطول میں کمی کرنا جھوٹ بولنا لوگ کو تنگ کرنا پتھر برسانا یہ کیا کرتے آپ لوگ جو ٹریفک جیم کرتے ہیں جب ہر تال ہوتے ہیں پتھر مار رہے ہیں ٹائر جلا رہے ہیں لوگ خلاف باتیں کر رہے ہیں سازشیں کر رہے ہیں آپ تمام انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کی قوموں کے اندر برائیاں تھی وہ سب سمٹ کر یہاں پر آگئی ہیں اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ امت محمدی مانگئے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہونی چاہیے تھی کہ آپ کو دیکھیں آپ کو دیکھیں تو نبی کی پہچان ہو جائے ابھی کون آپ کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ نبی کریم کے مانگئے صرف نماز پڑھ لینے سے میں نے ہمیشہ عرض کیا کہ نماز پڑھ لینے سے نہیں سب کچھ ہوتا نماز تو لازمی ہے رشتے گھروں میں جب جاتے ہیں تو بتاتے ہیں جی کہ ہم نے رشتے لے کیا ہے بچے کا بڑا نمازی ہے سوم و صلات کا پابند ہے تو بھئی اس میں کونسی بڑی بات ہے نمازی ہے سوم و صلات کا پابند ہے وہ تو اس کو کر نہیں کرنا ہے اسلام کا اپوائنٹمنٹ لیٹر جب اس کو ملا تھا تو اس میں تو لکھا تھا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے آپ نے روزے رکھنے یہ کوئی تعریف تو نہیں ہوئی یہ کوئی مجھے تو نہیں لگتا ہے تعریف ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے زمانے میں خلیفہ مقرر کرنا ایک گورنر مقرر کرنا تھا تو ان سے کسی نے سفارش کی کہ فنہ شخص کو آپ گورنر مقرر کر دیں انہوں نے کہا میں کر دیتا ہوں اس کی کیا خصوصیت ہے کہ لیجی وہ سوم و صلات کا پابند ہے وہ دین کے معاملے میں بدیتیاتی سے کام نہیں لیتا حضرت عمر نے اپنے کوڑا اٹھایا دو تو اس کے لگائے اور کہا کہ مجھے گورنر مقرر کرنا ہے مجھے گورنر مقرر کرنا ہے مجھے تبلیغ نہیں کرانی ماں عادل کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے یہ بتاؤ کیونکہ سوم و صلات تو اس کو کر نہیں کرنا ہے یہ کیا اس کی تم تعریف بیان کر رہے ہو تو کر نہیں کرنا ہے ہمارے یہ ایک عجیب ہے بھئی بچہ سوم و صلات کا پابند ہے روزے پورے رکھتا ہے نماز اچھی پڑھتا ہے اس کا رشتہ کر دو تو یہ ہمارے اندر معاشرتی برائیوں کو ایڈرس کیا ہے قرآن نے ایکچولی ایڈرس ہی معاشرتی برائیوں کو کیا ہے جگہ جگہ قرآن نے ایڈرس کیا ہے کیا کن کن باتوں کو ایڈرس کیا ہے کم تولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں امانت پر خیانت کرتے ہیں یتیموں کا مال کھاتے ہیں بیواؤں کا مال کھا جاتے ہیں ایسے ایڈرس کیا ہے نا مختلف جگہوں پر روز آخرت پر یقین نہیں رکھتے قیامت کے دن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کھڑوں گے ان کے ساتھ یہ سب قرآن کے اندر موجود ہے لیکن ہم جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھتے اب آگے اس میں بیان کیا گیا کہ یہ جو لکھت ہے کس کے بارے میں جو سجین میں ہے یہ لکھت ایک ایک لکھت مہر کیا ہوا نوشتہ ہے یعنی یہ اب بدلہ نہیں جا سکتا نوشتہ کہتے ہیں نوشتہ دیوار لکھا بھائی جی نوشتہ کہتے ہیں کہ پیغام یہ ایک مہر کیا ہوا پیغام ہے جب نکالا جائے گا تو جو روز جزا روز جزا کہتے ہیں قیامت کے دن کو جزا اچھی ہوتی ہے جزا بری بھی ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں جزا خیر دے آپ کبھی جزا نہیں کہتے ہیں بزرگ کمیشہ کہتے ہیں جزا خیر آپ کو اتا دے ہمارے یہاں ہوگی اللہ آپ کو اس کی نیک کام کی جزا دے بھائی جزا تو غلط بھی ہوتی بری بری بھی ہوتی ہے جزا تو عمل کا بدلہ ہے تو جزا خیر اتا کرے تو یہاں ان کو جزا دی جائے گی اور ان کو دی جائے گی جو قیامت کے منکریں اس لئے لکھ دیا گیا کہ جھٹلانے والوں کی خرابی ہے آجا آگے فرمایا کہ جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہ جھٹلائے گا مگر ہر سرکش اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکش کون ہوتے ہیں ان اللہ لا يحب المعتدین اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا سرکش ہوتے حد سے بڑھنے والے کسی بھی معاملے میں کسی بھی معاملے میں اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا مسلسل عبادت کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں دوسرا تو کہہ رہا ہے یار کتنا عبادت گزار ہے بیوی کو پیسے نہیں دیئے ماں کو پوچھا نہیں اولاد کو پیار نہیں کیا کاروبار میں دلچسپی نہیں لی معاملات کو دیکھا نہیں ان اللہ لا يحب المعتدین اللہ کو ایسی عبادت نہیں پسند کیونکہ ہمارے نبی نے فرما دیا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا زاب النار اللہ ہمارے لئے دنیا میں بھی بھلائی پیدا کر آخرت میں بھی بھلائی پیدا کر آپ صرف آخرت کی فکر نہ کریں دنیا میں کچھ اچھا کریں گے تو آخرت کی فکر کریں یہ دنیا آپ کو ملی آپ چاہیں تو موج بستی مولا دیں کھیل کود مولا دیں آپ چاہیں تو اب دیکھیں میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں یہ ایک ایسی بات کر رہا ہوں مجھے کسی پر تنقید نہیں کرنی دامے کرنا چاہتا ہوں کتنی مرمزان ٹرانسمیشن ہو رہی ہوں گی پاکستان کہیں تفسیر بیان کی جارہی ہے تفسیر بقاعدہ کہیں اس طرح گفتگو ہو رہی ہے بس ایک روٹین ہے کہ تلاوت کلام پاک سے آغاز ہونا ہے بلکل انسانی معاشرے کے خدوخال کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن کو بتایا جارہا ہے تفسیر بیان بھی کی جارہی ہے تو اس کا ترجمہ پڑھ کے اور ایک دو حدیثیں بیان کر کے بعد چلو بھئی اگلا سیگمنٹ چلو ہم قرآن کی تفسیر کو چاہے ہمارا پروگرام کے سارے سیگمنٹ ختم ہو جائے ہم اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اس لیے ہم اہمیت دیتے ہیں کہ ہمارا رمضان کا مطلب ہی کیا ہے قرآن کا مہینہ ہے نا یہ رمضان قرآن تو اس میں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جوڑتا ہوں آج کی حالات کے ساتھ میں قرون اولا میں نہیں چل جاتا میں آج کی حالات سے جوڑتا ہوں کہ جہاں جہاں ہم پھسے ہوئے ہیں ہماری ساتھ کیا ہے حد سے گزرنے والے کیا ہوتے حد سے گزرنے والے اب میں آپ گھروں کی مسائل اللہ کو نہیں پسند ہے سے گزرنے والے گھر میں جھگڑا ہوا فیروز اللغات نام کی ایک اردو کی لغت ہے ایک دوسری لغت ہے فرنگ آسویہ اس کو پڑھ لیں بیوی کو بھلا برا کہنا ہو تو اس میں ایک ہزار الفاظ مل جائیں گے طلاق کے سوا لیکن آپ حد سے گزر جاتے ہیں اور حد سے گزر کر آپ طلاق کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں جس سے گھر بھی برباد ہو گیا سب کچھ تباہ ہو گیا جگڑا تھا کھانے میں نمک زیادہ کیوں ہے یا تمہارے رشتے دار کیوں آگے گھر میں ابتداء یہاں سے ہوئی تھی پہنچ گئی طلاق میں بھئی آپ کو ناہنجار نکال لیتے لفظ ناخلف نکال لیتے بتہذیب نکال لیتے نافرمان نکال لیتے تو نافرمان ہے نافرمان ہے نافرمان ہے اس پہ طلاق نہیں ہوگی تو میری بات نہیں مانتی نہیں مانتی اس پہ طلاق نہیں ہوگی حد سے گزر گئے طلاق کا لفظ استعمال کر گیا اس کے بعد مولوی صاحب کے پاس گئے سر کیا کرے بھی راستہ نکالتے ہیں وہ کہاں سے راستہ نکالتے ہیں وہ تو نہیں نکال سکتے ہیں نکل ہی نہیں سکتے ہیں تو یہ حد جس معاملے میں بھی حد سے گزر جائیں گے پیمانہ صبر وہاں ایک حد تک رہتا ہے اللہ کو حد سے بڑھنے والے نہیں پسند نہیں پسند آپ لوگوں کو دکھ دیں تکلیف دیں درد دیں ظلم کریں فساد کریں حد سے گزر جائیں آپ آپ کا نام بھی نہیں لیتا نام نیوہوں میں ایک حد تک اللہ کو محلت دیتا ہے اللہ کی محلت کہتے ہیں ایک ہوتی ہے اللہ کی رسی دراز ہونמה اور ایک ہوتی ہے اللہ کی طرف سے محلت دیا جانا اللہ محلت دیتا ہے میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ اللہ بار بار محلت دیتا ہے بار بار محلت دیتا ہے بار بار مولت دیتا ہے بار بار مولت دیتا ہے لیکن ہم اس مولت کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں اب آپ کسی دارے میں تنخائیہ دا نہ کریں بروقت ان کو تن کریں یہ بھی تو حج سے گزرنا ہوا نا بھائی لوگوں کا عید کا مسئلہ ہے پریشان ہے بچوں کے کپڑے کب خیر دیں گے لوگ جا گے کب جائیں گے اپنی فیملیز کے ساتھ چاندرات کو عید کے دن آپ کو مزدور کا پسینہ خوش کھولے سے پہلے اس کی مزدور یادہ کرنی چاہیے یہ بھی حج سے گزرنا ہے آپ گزر جائیں گے حج سے جب آپ حج سے گزر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسا وقت مقرر کرے گا کہ پھر آپ کے لیے حج گزر جائے گی تنگ نہیں کرتے لوگوں کو ان کی آہ نہیں لیتے کون کس تکلیف میں کس درد میں اپنا گھر کیسے چلا رہا ہے اپنے گھر میں کہا اس وقت کچھ ایسے بھی گھرانے ہیں جن کی تنخواہیں بروقت ادائیں گی نہیں میں ہر اداری کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر لوگوں نے ادھار پیسے لے لیے اب پہلے جب ان کو تنخواہ ملے گی تو وہ ادھار چکائیں گے اور تو بچوں کو کیا دلائیں گے عید تو بنیادی طور پر معصوم بچوں کی چھوٹوں کی ہوتی ہے ان کی فرمائشیں ہوتی ہیں تو حد سے نہیں گزرنا چاہیے حد سے نہیں بڑھنا چاہیے میں آپ کو تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں تجربہ اس لیے کہتا ہوں میری بھائی آپ کو لگتا ہوں میں جوان میری عمر بہت ہے بھائی ماشاءاللہ ہاں سو سال کا آدم ہوں میں تجربے سے نہیں ہوں بھی آپ کو یہ بتا نا بھائی پچھ کو بتا ہے تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں کریں یہ سب چیزیں بہت بری ہیں اس کے نقصانات ہوتے ہیں اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھ جائیں گے آخری آیتیں جو انہوں نے لابت کی تھی جب اس پر ہماری آیتیں پڑھ جائیں گے تو کہہ گا اگلوں کی کہانی ہیں یعنی جب ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ بھائی یہ جو آپ کا کہنا غلط ہے یہ آپ نہیں کریں یہ تو دیکھیں فلاں قوم کے ساتھ یہ ہوا یا جو تو اگلوں کی کہانی ہیں بھائی آج کے دور میں آپ ان کا کہاں ذکر لے کر بیٹھ گئے ہیں آج کے دور میں کیا بات ہوگی بھائی میں آپ کو بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کے گھر میں کچھ اشرفیہ پڑھی ہوئی تھی اچانکہ ان کو نماز میں خیال آیا اشرفی تھی یا کچھ تھا آپ نے نماز ایک دم بیچ پہ روکی گھر گئے یہ حدیث مشہور حدیث ہے مفہوم بیان کرو گھر گئے واپس لائے وہ اشرفی خیرات کی صبح نماز شروع کر لیتی یہ آپ کے نبی کا عمل تھا کہ کسی کا کچھ دینا تھا تو پہلے لا کر دیا پھر نماز خائم کی آپ تو پہلے سے لیے لوگوں کا بیٹھے کیا نماز خائم کریں گے اس کو تقسیم کیا پھر آپ نے کہی جا کی نماز خائم تو یہاں پر اب اگر یہ باتیں بتائیں تو کہا روشتہ بھی تو اگلوں کی کہانیاں ہیں بینک میں پیسے ہی نہیں ہیں ہم کہاں سے علاقے دیں تو اگلوں کی کہانیاں ہیں اگلوں کی کوئی کہانیاں نہیں ہیں قبل اس کے کہ آپ یہ کہیں اگلوں کی کہانیاں ہیں اپنے آپ کو بہتر کر لیں ورنہ شاید آپ کہانی بن کر رہ جائیں میرے بڑے خطرنات جو میں نکل جاتے ہیں وہ سے تو نکل جاتے ہیں ہمارا بھی تعلق ہے کسی سے ہمارا بھی واسطہ ہے کسی سے تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم لوگوں کی حق حقوق ماب طول میں ہم کمی نہ کریں روز آخرت کو ہم نہ جھٹ لائیں انصاف کے دن کے بارے میں سرکشی نہ کریں ہم سب کے لئے یہ بہتر ہے کیونکہ یہ اللہ کے میں آج پھر آپ سے کہہ دوں یہ میں ذاتی طور پر ایک بات کہہ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی معاملات ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام نے بیان کیے ہیں لیکن یہ خدا کے ذاتی معاملات ہیں خدا کو ناگوار ہے وہ لوگ جو لوگ روز آخرت کو جھٹ لاتے ہیں جو لوگ انصاف کے دن کے بارے میں منکر ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو اگلوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ کی پسند کا بھی میار ہے ایک سٹینڈرڈ اللہ نے رکھا ہے اور قرآن میں ذکر اللہ کن کو پسند کرتا ہے کن کو نہیں پسند کرتا ان اللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے دو سکتا ہے ان اللہ لا یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا دونوں مقامات پر موجود ہیں تو اللہ کہاں پسند کرتا ہے کہاں نہیں پسند کرتا اللہ سچ بات کہنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ ظالم و جابر حاکم کے سامنے حق بات کہنے والوں کو پسند کرتا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا حسین کی طرح گردن تو کٹے گی مگر حسین کی طرح نام تو روشن رہے گا ایک وقت کا ایک وقت کا درد ہوتا ہے بس آپ سمجھتے کہ آپ کو درد جب موت کا ہوگا تو بس ایسے ہوگا کہ آپ کی روح قبض ہوئی اور آپ کھل کھلا کے گد گدی کسی دیکھیں اور حمز دی نہیں ایسا نہیں ہے جیسے ململ کا کپڑا جیسے ململ کا کپڑا خاردار جھاڑی پر رکھ کے کھینچا جائے گا ویسے موت کی تکلیف ہیں تو بہتر حق بات کہتے ہوئے انسان اپنی گردن کٹا دے میں ایمان کے دریچوں سے یہ آواز آپ تک پہنچاتا ہوں کہ شہید ہونے والوں کے لیے ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے ہمیں لگتا ہے کہ گردن کٹ رہی ہے خون بہرہ ہے درد میں ہیں لیکن جو اللہ کی راہ میں گردن کٹواتے ہیں اللہ ان کا درد دور کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ اللہ جانتا ہے وہ کس لیے مگر ظاہر ہے کہ واقعہ علمناک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ سب چیز ہے جو پسند ہمیں ہمارا رمضان کا مقصد یہ ہے ہماری ٹرانسویشن کا نہیں بلکہ رمضان کا مقصد یہ ہے آپ سمجھیں گے شہید ٹرانسویشن کی بات کرو رمضان کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں اسے دورائیں میں نے تو رمضان کا مقصد یہ پایا ہے رمضان آیا اسے لیے کہ قرآن پڑھا جائے دورائے جائے کیونکہ خود رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت سنتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ اسے پڑھیں اسے دورائیں اس کا ترجمہ میں جائیں یہ اتنی حسین و جمیل خوبصورت نصیحت کی کتاب ہے کہ بڑے بڑوں کو درست کر دے گی اگر وہ دل سے اس کو پڑھیں سب کے کلپ رجزے درست ہو جائیں گے جہاں جہاں کمی رہ گئی میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہنڈر پرسنٹ ہم درست ہو جائیں گے کیونکہ یہ بدبخ شیطان ہمارے ساتھ لگاوا ہے یہ ہمارے رگوں میں خون جیسے دورتا ہے اسی طرح یہ ہمارے ساتھ لگاوا ہے یہ ہمیں تنگ کرے گا ایک تو ہمیں پڑھنے نہیں دے گئی تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے ایک تو میں یہ اس چیز کے بڑا آخری دو منٹ رہ گئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ ختم القرآن لفظ کے بڑا میں ختم القرآن اس لفظ کے میں ذاتی طور پر بہت مجھے نہیں اچھا لگتا ختم القرآن ختم کیسے ہوگی ہے قرآن قرآن ختم نہیں ہوتا کبھی نہ قرآن کی تکمیل ہوتی ہے اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دھیلوی رحمہ اللہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آپ قرآن کی آخری سورہ پر پہنچے شیطان انتہا خوش بے انتہا خوش ہوتا ہے کیا پتو قرآن اس کو تڑپانے کے لئے آپ تڑپانے کے لئے سورہ ناس پڑھیں فورا اگلا صفحہ کھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين شیطان نے کہا کہ یہ تو پھر شروع ہو گیا بھائی یہ تو پھر شروع ہو گیا تو آگے پھر پڑھے گا حضرت شاہ عبداللہق محدث دھیلوی کہتے ہیں وہ پھر اس آدمی سے بیزار ہو جاتا ہے بتائیے آپ کو شیطان کو بھی بھگانے گا تو اس خقرآن ہے اس آدمی سے بیزار ہو جاتا ہے اس کے پاس آتے ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ تو پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا اب یہ بزرگوں کی باتیں چھوٹی چھوٹی ترقیبیں ان کو اختیار کریں اس کتاب میں بڑی ہدایت ہے بھائی بہت ہدایت ہے بڑی روشنی ہے اور اگر اس کو دنیا کے تناظر میں سامنے رکھتے ہوئے آج کے حالات قرآن ہر دور کی کتاب ہے آج میں ہوں کل میں نہیں ہوں گا میں ہمیشہ کہتا ہوں سائر لودی نہیں سائر لودیانوی سائر لودیانوی کی کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے مجھ سے بہتر کہنے والے تم سے بہتر سننے والے کل کوئی مجھ کو یاد کرے کل کوئی مجھ کو یاد کرے کیوں کوئی مجھ کو یاد کرے مصوف زمانہ میرے لیے کیوں وقت اپنا برباد کرے میں پلدو پل کا شاعر ہوں پلدو پل میری کہانی ہے پلدو پل میری ہستی ہے پلدو پل میری جوانی ہے تو میں کل ہوں یا نہ ہوں لیکن مجھے فخر ہے کہ میں اس دین کا اور اس امت کا حصہ ہوں جس میں قرآن ہمیشہ رہے گا سبحان اللہ اور مجھ سے کہیں زیادہ بہتر کہیں زیادہ بہتر قرآن کی تعلیم دینے والے اللہ تعالی نے پیدا کر رکھے ہیں وہ آپ کو بچاتے رہیں گے سمجھاتے رہیں گے میری بخشش کا ان کے پڑھنے کا ان سب کے سننے کا آپ سب کے سننے کا عجر و ثواب اسی وقت آپ کو دیا جا چکا ہے سبحان اللہ یہ میں نہیں کہہ رہا نہ میں سواب دینے والا ہوں نہ میرا یہ کام ہے احادیث کے مطابق جو قرآن بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں ان کے پتہ نہیں کون کون سے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں انہیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کبائر کا تو نہیں کہتا لیکن سغائر گناہ بارال معاف کر دی جاتے ہیں اور یہاں پر ویسے بھی ذکر کے فرشتے ہیں ابھی موجود ہیں ابھی تک موجود ہیں اب دو سکن کے بعد دی ہوں گے کیونکہ ہم وقفہ لینے کر جا رہے ہیں تو ذکر کے فرشتے جب یہاں پر ہیں تو آپ کا پیغام اللہ تعالیٰ یعنی آپ کا پیغام جو ہے آپ کی محبت جو ہے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہوگا میرے بندوں نے ابھی تھوڑ دیر پہلے میرے بندوں نے ابھی تھوڑ دیر پہلے آخرت کے بارے میں سنا کیا انہوں نے آخرت دیکھی ہے یہ میں اپنے طور پر بیان کر رہا ہوں ویسے حدیث کے الفاظ کچھ اور ہے میں بیان کر رہا ہوں آخرت کے بارے میں سنا آخرت دیکھی ہے فرشتے کہیں گے نہیں دیکھی تو اللہ تعالیٰ کہے گا پھر وہ کیا کر رہے تھے فرشتے کہیں گے وہ پھر بھی غور سے سن رہے جا آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمائے گا جاؤں انہیں آخرت میں معاف کیا تو یہ جب آپ کو غور سے سننا ہو چاہیے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم عجیب سے غور سے سننا اس کے بھی فوائد ہیں اس توجہ دینے نگاہِ التفات اللہ کی اس وقت ہوگی جب آپ ملتفت ہوں گے قرآن کی طرف تو اس کی طرف سے نگاہِ التفات ہوگی ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ